سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پروپرگینڈا قابل سزا جرم ملزمان کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی تیاری پیک آئیکٹ پر عمل درامت کا آخاز ہو گیا وزارت قانون نے پیک آئیکٹ کے تحت ملزمان کے ٹرائل کے لیے عدالت تشکیل دے دی وفاقی حکومت نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد عدالت قائم کی سوشل میڈیا پر اداروں اور شخصیات کے خلاف پروپرگینڈا کرنے والے ڈیجیٹل دہشتگرد تصور ہوں گی ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئے رعوف حسن اور دیگر کے ٹرائل بھی پیک آئیک کے نئی قائم عدالتوں میں ہونے کا انکام ہے وفاقی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کہتے ہیں رعوف حسن ملک دشمن اناثر کے ساتھ رابطے میں تھے پی ٹی آئے کے ڈیجیٹل میڈیا سے ہدایات باہر جا رہی تھی اور کچھ باہر سے اندر آ رہی تھی بانی پی ٹی آئے نے سانہے نو مائک اعتراف کر لیا ہے تحریک انصاف پر پابندی کا اصولی فیصلہ برقرار ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت مکمل کر لی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شاری پی ٹی آئے پر پابندی بانی پی ٹی آئے آرے فلوی قاسم سوری کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی سے متعلق مشاورت اجلاس میں کابینہ چینکاتی ایجنڈے پر غور کر رہی ہے امریکہ کا پاکستان میں اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں جمہوری اقدار انصاف اور قانون کی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں حکومت پاکستان کو آئین کی روشنی میں ان اقدار کا احترام کرنا چاہیے پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور مساوی انصاف دیکھنا چاہتے ہیں آزادی اظہار رائے اور پر امن اجتماع کی حمایت کرتے ہیں امریکہ نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈانل لو نے کہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی حمایت پر توجہ مرکوز ہے ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی طرف سے دس کروڑ ڈالر پاکستان کے لیے امداد کی درخواست کی گئی ہے انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ رقم پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ اور اقتصادی صلاحات کے لیے دی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن سفیر الفریڈ گرنیس کی ملاقات مریم نواز نے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر شرپسندوں کے حملے پر جرمن حکام کے فوری ایکشن کو سراحہ کہا امید ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے باتشیت میں اقتصادی شعبوں اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن میں تعاون پر بھی گفتگو قابل تجدید اوانائی پیشہ ورانہ تربیت اور انفومیشن ٹیکنالوجی میں مزید تعاون کے امکانات کا جائزہ آئی پی پیس کے مہدے ملک پر انتشار پیدا کر رہے ہیں مہنگی بچلی سے موشی افرت افری جنم لے رہی ہے حالات یہ ہیں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بچلی کے بل کے پیسے مانگنے پر قتل کر دیا آئی پی پیس کے ساتھ مہدہ ختم کیا جائے رہنما ایمکیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال نے مطالبہ کر دیا کہا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بچلی کی لوٹ شیڈنگ اور مہنگے بل ہیں کیپیسٹی چارجز کی شک کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا سنتیں بند ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ میں کمی ہو رہی ہیں مہنگی بچلی ملک میں سانہے کرانے لگی گجناوالا میں بھائی کے ہاتھوں سگے بھائی کا قتل تیس ہزار کا بل بھڑھنے پر دونوں بھائیوں میں تقرار ہو گئی جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو ہی مار ڈالا ملزم کو پولس نے گرفتار کر لیا کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش موسم خوشگوار چیف میٹرولوجس سردار سرفراز نے خوشخبری سنا دی کہا کراچی میں جولائی کا اصل موسم واپس آ گیا آئندہ آنے والے دنوں میں موسم اسی طرح برالود رہے گا پنجاب کے کئی شہروں میں بادل جم کر برسنے لگے لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری مورید کے فیروزوالا سیالکورٹ شہر اور گرد نوا میں موسم دھار بارش مان سہرہ اپٹ آباد میں بھی گرس چمک کے ساتھ موسم دھار بارش ہر نائی میں بارشوں کے بعد سہلاب ہر نائی پنجاب قومی شہرہ پر جرافک نوٹل کرک میں بھی لینڈ سلائڈنگ اور سہلاب مسافروں کو سخم مشکلہ سندھ حکومت نے گرمی کی تاطلات میں چودہ روز کا اضافہ کر دیا پرائیوٹ اسکول اسوسییشن فیصلے پر ناخش کہا سلیبس پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تعلیم کا نقصان ہوتا ہے مزید چھٹیاں ملنے پر بچوں کا دل گارڈن گارڈن کہتے ہیں اب پاک جائیں گے خوب انجوائے کریں گے کراچی میں سی ٹی ڈی سے مقابلے میں مارے جانے والا دہشتگرد انتہائی مطلوب نکلا ملزم عمر فاروق قباز ٹاؤن بم دھماکے کا مرکزی کردار تھا کراچی پولیس آفیس پر بھی حملہ کیا تھا مازی میں بارود سے بھری گاڑی کے ساتھ بھی پکڑا جا چکا تھا زمانت کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا ملزم کی گرفتاری کے وقت نورڈن بائی پاس پر گزشتہ رات فائرنگ کا بھی شدید تبادلہ ہوئے ملک میں جانوروں پر مظالم کا سلسلہ نہ تھم سکا جامپور میں ملزم نے پرانی رنجش پر اپنے قریبی رچتار کے گدھے کی ٹانگ کارٹ دی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گدھے کو تبیع انداد بھی پراہم کر دی گئی بنگلہ دیش کے قومی پھل اب پاکستان میں بھی دستیاب کٹھل پھل بھی اور سبزی بھی بھاری بھرکم پھل طاقت کا بیش پہا خزانہ کولیسٹرول کا دشمن کینسر سے مقابلے میں بھی مددگار ویمن کرکٹ ٹیم نے نئی تاریخ رقم کر دی پاکستانی ٹیم ٹی ٹوین ٹی ویمن ایشیا کپ میں دس وکٹوں سے میچ جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی یو اے ای کو دس وکٹوں سے شکست دے دی میچ میں گل فیروزہ نے باسٹ اور منی بالی نے سینتیس رنس جڑے امریکی صدارتی انتخاب میں ڈانلڈ ٹرمپ اور کامیلا ہیریس میں کانٹے مکہ مقابلہ نظر آنے لگا سروے میں ٹرمپ کو چھالیس چپکی کامیلا کو پینتالیس فیصد رائے دہندگان کی حمایت ملی نو فیصد ووٹرز کا کہنا تھا کہ وہ ابھی فیصلہ کریں گے کہ کسے ووٹ دینا ہے بنگلہ دیش میں صورتحال بہتر ہونے لگی مظاہروں میں کمی کے بعد ٹالی کمیونکیشن سرویسز جزوی طور پر بہار سوشل میڈیا پر پابندی برقرار حکومت کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کا اعلان سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں 93 فیصد اوپن مارکہ فیصلہ دیا طلبہ نے انٹرنیٹ کی بحالی اور ساتھیوں کی رہائی کے لیے حکومت کو کل تک کا ایٹی میٹم دے دیا غزہ میں آگ اور خون کا کھیل جاری سہہونی فورسز کی بمباری کے نتیجے میں چوبیس کھنچوں کے دوران مزید نواسی فلسطینی شہید اور تین سو انتیس افراد زخمی ہو گئے شہدہ کی تعداد انتالیس ہزار اور زخمیوں کی تعداد نوے ہزار سے تجاوز کر گئی قابض ریاست اسرائیل کے وزیر آزم کے دورہ امریکہ کے موقع پر امریکہ محتجات سینکڑوں امریکی ترقی پسند یہودی کارکنوں نے کیاپٹل ہل میں کیانن ہاؤس آفس کی امارت پر قبضہ کر لیا مظاہرین امریکی حکومت سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کرتے رہے یہودیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل ہمارے نام پر قتل و غارت گری نہ کرے ادھاکاری رقص اور دھمال انجمن سب سے بے مثال پاکستان فلم نگری کی مقبول ادھاکارہ انجمن آج اپنی انہتر بھی سالگرہ منا رہی ہیں سلطان راہی کے ساتھ انجمن کی فلمی جوڑی شائقین آج بھی نہیں بھولے کہیں حالات کی مجبوری کہیں محبتوں میں دوری کہیں آس ہے سب بدلنے کی غم کا سورج ڈھلنے کی امید ہے سپنے پانے کی ہر رشتے کو نبھانے کی یہی سلسلہ عزیزت ہے یہی ہے وقت کی روانی آؤ مل کر دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے بول کہانی بول انٹرٹیمنٹ لا رہا ہے بول کہانی ہر جمعے کو رات آٹھ بجے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے